السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں صداقتلی اور آج کا ویلوگ عید کے دن کے حوالے سے بہت ہی خاص ہے میں صبح صبح تیار ہو رہا ہوں اس کی وجہ آپ کو بتا ہے کہ آج عید ہے اور آج ہم نے عید کی نماز ادا کرنی ہے پانچ چالیس پر اس لیے اتنی جلدی میں تیار ہو رہا ہوں آج کے دن کے حوالے سے خاص کام یہی ہے کہ آج کے دن ہم قربانی کریں گے باقی چھوٹے موٹے کام ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہماری عید کیسے گزری آپ بتائیں آپ کی عید کس طرح کی گزری آپ نے کیا قربانی کی یہ خوشبو کھل نہیں رہی تھی بڑی مشکل سے خوشبو کھلی ہے خوشبو لگا لی ہے چشمہ وغیرہ چینج کر لیا ہے اور اتبریز برینڈ کی میرے پاس کیپ ہے انتہائی خوبصورت کیپ انہوں نے پی ار بیجے تھا ایک عید کے ایک دن پہلے تو اس سے ہماری عید بھئی اور بھی سپیشل ہوگی تو ابھی بس عید کی نماز بڑھنے جانا ہے موسم بڑا اچھا ہو گیا ہے اور ابھی میں جا رہا ہوں عید کی نماز کے لیے ٹائم ہو گیا ہے ساٹھے پانچ طریقہ میں نے اچھی طرح یاد کر لیا ہے تاکہ وہاں پہ جا کے بولنا جائے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی پریشانی ہی ہوتے کہ بولنا جائے تو ابھی اچھی طرح یاد کر لیا ہے اور پھر باندھ لی ہاں جی الحمدللہ قربانی ہوگی ہے اور بکرہ سارا زبا کر دیا بنا دیا گوشت بھی بنا دیا دو بکرے زبا کیے ہیں اور ایک ابھی اور بکری زبا کرنی ہے بس اس کے لیے یہ حالت بنی ہوئی ہے حالت دیکھ لیں کیسے یہ یہ یہاں پہ نشان لگ گیا کہ قربانی کی ہے اور ادھر بھی کچھ نشان ہیں ہاتھوں پہ یہ چھوڑیاں لگی ہیں لیکن میں خود ہی کرتا ہوں تقریباً مجھے ہو گئے ہیں تین چار سال بلکہ اس سے پانچ سال ہو گئے ہیں تقریباً مجھے کرتے ہوئے ہیں سب سے پہلے میں نے بڑا جانور کیا تھا جہاں سے سیکھا تھا تو الحمدللہ میں خود ہی کرتا ہوں مجھے کوئی ٹینشن ہی ہوتی بس یہ اعتقاوٹ ہو جاتی باقی کوئی پریشان ہی نہیں ہے تو یہ آج کے دن کی سب سے جو آج کے دن کا ضروری اور بڑا کام اور سب سے فضیلت والا کام وہ الحمدللہ دن ہو گیا قربانی بھائی جان جو مزہ خود کرنے کہنا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا تو قربانی کوشش کریں کہ خود کریں نہیں آتا زبا کرنے تو سیکھ لیں میں نے بھی سیکھا تھا آپ بھی سیکھ سکتے ہیں جو فیلنگ خود کرنے کی ہے یا جو آتا ہے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں کوئی چیز قربان کی ہے اور دل میں احساس پیدا ہوتا ہے وہ خود کرنے سے ہے آپ خود قربانی کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے راستے میں آپ نے ایک قیمتی چیز اپنی قربان کی ہے آپ قسائی کو پیسے دیتے ہیں قسائی آگے قربانی کرتے ہیں تب وہ بھی ٹھیک ہے اسے انکان نہیں ہے نہ ہی اسے منع ہے لیکن کوشش کریں کہ زبا خود کریں اس کی خال خود اتاریں خود گوشت بنائیں وہ جو ایک فیلنگ ہے نا وہ بیان نہیں کی جا سکتی اور یہی اصل چیز قربانی ہے اور قربانی کی روح یہی ہے پھر بندے کو احساس ہوتا ہے کہ ہاں اللہ کے راتے میں میں نے کوئی چیز قربان کی ہے قربانی میں جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں خata کیا ہے یہ کام اس کی صفائی سب سے مشکل کام ہے بھئی لیکن یہ ہے کہ اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے اس کو صاف کر کے اس کو بھی تقسیم کرنا چاہیے اس کو پھینک بھی دیتے ہیں کئی لوگ صاف نہیں کرتے لیکن ہم صاف کر کے اس کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں تاکہ جو اس کی ایک ایک چیز ہے نا اسے صحیح فائدہ اٹھایا جائے قربانی کا اور عجر و سواب حاصل کیا جائے بھئی ایک دفعہ پھر سے آپ کو عید مبارک کہتے ہیں عید کا دن چر رہا ہے اور بڑا ہی عید کا دن ہمارے لئے خاص ہوتا ہے ہاں جی آپ نے بلوگ دیکھا آپ کو اچھا لگا ہوگا اس طرح بھئی آج ہماری عید گزری ہے قربانی کی ہے اور بس چھوٹے مٹے کام یہی عید تھی اور عید ہے یہی قربانی عید کے اندر قربانی ہوتی اور تو خاص چیز ہے نہیں سب سے بہترین چیز قربانی ہے وہ کر لی ہے اور باقی چھوٹے مٹے کام کی ہیں امید کرتا ہوں بلوگ اچھا لگا ہوگا آپ کی عید کس طرح گزری آپ بتا سکتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ